کیلی گرافی ایک ایسی چیزیں زبانہ قدیم کے دور سے یہ شروعات ہوئی ہے جس میں ہر زبانے میں خوبصورت لکھنے کے لیے خوبصورت دکھائی کو ایک کیلی گرافی کہا جاتا ہے جسے اردو میں اپنا خطاتی بھی کہا جاتا ہے السلام علیکم میرا نام ہے عباس علی اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ خطاتی کسے کہا جاتا ہے اور یہ میں شفیق پریس کے پلینٹ فارم کی طرف سے آپ کو میں بتاؤں گا خطاتی کسے کہا جاتا ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے خطاتی یعنی کیلی گرافی کیا چیز ہے میں عباس علی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح لکھا جاتا ہے اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور یہ ہنر کیا چیز ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہے اور میں اس کو ہر چیز کے بارے میں اس کے لکھائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیلی گرافی سیکھ کر ابر اور فائیور جیسے جہوں پر بہت سے زیادہ کما سکتے جو تین سال کے چار سال کے بچے جو پینسل یا پین پکڑنا جانتا ہے اگر وہ بھی وہ سیکھنے چاہے کیلی گرافی کو سیکھ سکتا ہے اور جو ہمارے پاس جو بہت خوبصورت انداز میں ٹرکس ہیں بچوں کو اس میں گریمر بھی ہے جیسے انگلیش کی گریمر ہوتے اسی طرح ہمارے اس کیلی گرافی میں بھی گریمر ہے اس گریمر کے حساب سے بچوں کا سٹیپ بائی سٹیپ پتلایا جائے اور سکھایا جائے تو بچہ پرفیکٹ سکھ سکتا ہے جب میں سکول لائف میں تھا تو مجھے مہر کو رائٹنگ لکھنے کا بہت شوق تھا میں لکھا کرتا تھا جب میں کلاس فور کلاس فائد میں تھا بہت بانات گیا لکھتا تھا لیکن ہر روز میں ایک ایکسٹر کلاسز کرتا تھا پانچ صفے چھ صفے دس صفے ایکسٹر رائٹنگ لکھا کرتا تھا رائٹنگ لکھتے تھے جب میں ایٹ کلاس میں آیا تو ایٹ کلاس کے بعد جب میں نے سنا کہ خطاتی ایک چیز ہے جسے کہتا خطاتی بھی کہا جاتے اور خوش نویز بھی کہا جاتا ہے اور کیلیگرافی بھی کہا جاتا ہے تو پھر میں جب میں نائن کلاس میں آیا تو میں نے یہ جا کے بقائدہ گرامر کے حساب سے لوجک کے حساب سے سٹیپ بائی سٹیپ میں سبق سکھتا رہا جو جو میں اپنا وقت ضائع کرتا کہ مسلسل میں نے چھے میں نے پورا پورس کر لیا اس کے بعد میں خطات بن گیا اور اسی خطاتی سے میں اچھا روزار کماتا ہوں میرے عزت بھی ہے اردو میں بھی لکھتا ہوں عربی بھی لکھتا ہوں انگلیش میں بھی لکھتا ہوں اور سندھی میں بھی لکھتا ہوں ہر خط میں جانتا ہوں خطاتی کے خطاتی ایسا ہے کہ ایک بار سمجھ میں آجا تو اس کے خط پر خط بنتے جاتا ہے خطاتی سیکھنے کے بعد انسان کوئی بھی عربی آیات جیسے کہ مثلا پل وعفظو برابی ناس ہو گیا چورا فاتحہ ہو گیا اور جتنے بھی چھوڑے چور آیتیں ہیں خطاتی کے ذریعے آپ خوبصورت لکھ سکتا ہے اور یہ دین میں بھی آتا ہے اور خوبصورت بڑے بڑے جو کینویس سے لکھا جاتا ہے آیتیں لکھے جاتی ہیں اچھا یہ میں کام کرتے کرتے تقریباً میں بتیس سال سے میں یہ لکھ رہا ہوں بتیس تینس سال سے اب اس وقت میری عمر پچاس قریب ہے میں نے تقریباً زندگی میں بہت لکھیں مجھے بھی یاد نہیں ہے میں نے آیتیں بہت لکھیں قرآن مجید تقریباً جوڑ توڑ کے جس طرح سے سورے علاقہ ہوتے ہیں اس طرح میں نے تقریب پورا قرآن لکھے اور میں نے بہت نام لکھے اور زیادہ میں لکھنے میں صورتیں لکھنے بہت مزہ آتا ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ایک قدر کی بات ہے جب میں خطاتی کرتا ہوں کوئی عربی آیت لکھتا ہوں تو میرا کلم خود بہ خود چلتا ہے میں نے چلانی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود بہ خود میرا کلم چلتا ہے کیلی گرافک ایسی چیز ہے کہ اس میں مشکل ایک لفظ ہے صرف ایک لفظ جسے کہا تھا جیم جیم کا جو گول جو ہے انڈا کی شیف میں بنتا ہے اگر جس نے بھی یہ جیم کا گول بنا دیا سمجھو اس کا سب سے پہلے اس کا بیسک یعنی کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں پودا وہ پودا ہے جیم وہ جیم آپ نے بنا دی تو آپ کا روان ہو جائے گا جب روان ہو جائے گا تو آپ نے کوئی مشکل نہیں ہے کیلی گرافک لکھنے میں تو آپ کو بہت مشکل لگتا ہے بہت حد سے زیادہ مشکل لگتا ہے لیکن آپ جب اس میں ورک کرو آپ کو دین کا پتہ نہیں چلے گا کہ میرا دین کہاں جا رہے خود بہ خود آسان ہوتے جائے گا لیکن شرط یہ کہ آپ کو بیٹھ کے لکھنا ہے آپ لکھنے بیٹھ گئے پریٹس کرنے لگ گئے تو آپ کو خود بہ خود آپ کا کلم چلے گا یہ قدرتی گول گفٹ ہے یہ اگر آپ کوشی کریں تو بچے ہوتے ہیں جو بور ہوتے ہیں کہ دو مہنے کی چھوٹیاں ہو جاتی ہیں بعد اگر آپ سوچتے ہیں مصروفیت کانگ ہو جا رہے ہیں ایسا میں رسل ہوا ہے کہ کچھ ایسے سٹوڈنٹ مجھے ان کے پیننٹس ملے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کے یہ دو مہنے کی جون جلائے چھوٹیاں اور ان دو مہنے کی کچھ ایسا ورک کیا جائے تو یہ مصروف ہو جائے تو میں بچوں کو سبق دے دیتا سبق دینے کا یہ بتایا کہ مجھے کم از کم بیس سفر پڑھ لے چاہیے تو بیس سفر جب وہ لکھتے تھے تو ان کا آدھے دین لکھائی میں جاتا تھا لکھائی بھی بہت خوبصورا نازمیں لکھتے اور ان کا وقت نہیں گزر جاتا ہے تو جو جن کا دل نہیں چاہتا ہے وہ بھی اسمہ سکتے اچھا بعض اوقات بہت سے لوگ سوچتے ہیں مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں کہ آباز بھائی آپ مجھے بتائیں کہ میں کب تک ایک اچھا کیلی گرافر بن جاؤں ایک اچھا آرٹس بن جاؤں ایک اچھا اردو اور عربی لکھنے والا بن جاؤں تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہم کورش کراتے ہیں وہ چھ مہینے کا ہوتا ہے اب آپ چاہو تو اس پر جو آپ کو ہم مشک دیتے ہیں کہ ہمیں اتنا صفحہ مشک آپ کو صفحے لکھنے اگر آپ کو جو ہومورک دیں ہمیں فولو کرو گے تو آپ چھ مہینے میں آرام سے سکھ سکتے ہیں چوڑنز مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ میں کتنے کلاس تاکھونے کا باتنا ہم سکھ جائے گی ایسا نہیں ہے کیونکہ جو کلاس میں ہم جو کلاس دیتے ہیں دس کلاس ہو گئی بیس ہو گئی تیس کلاس ہو گئی ہم اسے جتنے بھی دیتے جائیں آپ کا نالیج بڑھتے جائے گا آپ کا نالیج بڑھتے جائے گا آپ کلاس ہی جتنے آپ اٹین کرو اتنا آپ کے نالیج بڑھتے جائے گا مثال کے طور پر ایک بچہ ہے وہ میٹرک تک پڑھتا ہے بھائی آپ میٹرک کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے وہ چاہتا ہے میں جوب کروں لیکن اس کی لیویل صرف میٹرک تک ہے کوئی بچہ ہوتا بی کام کرتا ہے اس کی لیویل بڑی ہوتی وہ چاہتا ہے میں کروں اس سے بڑھو گا کوئی بہتا ہے اسی طرح خطاعت میں بھی آپ جتنا کلاس میں لوگ آپ کے لیویل بڑھتا جائے گا